معروف ادھکار شکیل نے پاکستانی معاشرے میں بگار کی بڑی وجہ ڈراما انڈسٹری کو قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ آج کل کے ڈرامو میں رشتوں کی اہمیت کو ختم کر دیا گیا ہے اور رشتوں کی یہ بے حرمتی انہیں بہت ناگوار گزرتی ہے انکل ارفی انکہی اور آنگن ٹیڑا جیسے ڈرامو میں کام کرنے والے ادھکار شکیل اب ڈرامو میں نظر کم ہی آتے ہیں انہوں نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ اب جس قسم کے ڈرامے بن رہی ہیں اس میں زیادہ تر وہ باتیں دکھائی جا رہی ہیں جو یا تو ہوتی ہی نہیں یا پھر جنہیں اشالہ نہیں جاتا تھا ادھکار کے بقول آج کل کے ڈرامو میں نہ تو کہانی اچھی ہوتی ہے اور نہ ہی سکرپٹ یہی وجہ ہے کہ میں ڈرامو سے دور رہنے کی کوشش کرتا ہوں ادھکار شکیل نے فلم ہونہار سے اپنے فلمی کریئر کا آغاز کیا تھا اور بعد میں سہاگن بادل اور بجلی انسان اور گدہ جیسی فلموں میں ادھکاری کے جہور دکھائی تھے لیکن پھر بھی وہ فلموں میں زیادہ کامیاب نہ ہو سکے مزید بتایا کہ جب انہوں نے فلموں میں ادھکاری کا آغاز کیا تو وہ اس وقت نہ سمجھتے اور انہیں کوئی مشورہ دینے والا بھی نہیں تھا یہی وجہ تھی کہ انہوں نے آغاز میں بغیر سوچے سمجھے کئی فلمیں سائن کی جن میں سے بیشتر ناکام ہوئیں ان کے خیال میں ہر کام میں اللہ تعالیٰ کی کوئی نہ کوئی مسلحت ضرور ہوتی ہے اگر وہ فلمیں چھوڑ کر ٹی وی پر نہ آتے تو اپنے آپ کو بطور ایک سنجیدہ ادھکار نہ منوا سکتے ادھکار شکیل کے کام کی حکومتی سطح پر خاصی پذیر آئی ہوئی انہیں پاکستان ٹیلیوین ایوارس میٹ متعدد نیجی ایوارس بھی ملے لیکن ان کی نظر میں سب سے اہم وہ عزت محبت اور پیار ہے جو انہیں ان کے مددہوں سے ملا انکل ارفی کے لیے محمود علی اور قوی خان کا نام تجویز کیا تھا ادھکار شکیل کا کہنا تھا کہ انکل ارفی کے لیے وہ رائٹر حسینہ مہین اور ہدایتکار شیرین عظیم کے شکر گزار ہیں جنہوں نے ایک ایسے وقت میں انہیں وہ کردار دیا جس وقت انہیں بھی یہ اندازہ نہیں تھا کہ وہ اس کردار کے قابل تھے ان کے بقول جب ڈرامر سے پہلے ان سے ٹائٹل رول کے لیے آپشن مانگے گئے تھے تو انہوں نے سینئر ادھکار محمود علی اور محمد قوی خان کا نام تجویز کیا تھا لیکن جب اس رول کے لیے انہیں کاؤسٹ کیا گیا تو انہوں نے اس رول کے ذریعے خود پر لگے گلیمور بوائے اور پرنس چارمنگ کے القبار سے جان چھڑانے کی کوشش کی جس میں وہ کامیاب بھی ہوئے اسی اور نوے کی دہائی میں ادھکار شکیل پاکستان میں تو کام کر ہی رہے تھے بلکہ انہوں نے بردانوی پروجیکٹس ٹریفک اور جنہ میں بھی اپنی ادھکاری کے خوب جہر دکھائے ان کا کہنا تھا کہ انہیں ان دونوں پروجیکٹس کی وجہ سے پروفیشنلزم اور سیلف لرننگ سیکھنے کو ملی ادھکار شکیل نے وائس آف آمائیکہ سے گفتگو میں بتایا کہ فلم جناح میں لیاقت علی خان کے رول کے لیے انہیں تین بار آڈیشن دینا پڑا تھا جس کے بعد ان کا انتخاب ہوا ان سے پاکستان کے پہلے وزیراسم کے بیٹے زیادہ خوش نہیں تھے ٹریفک میں بھی انہیں انٹرنیشنل ادھکاروں کے ساتھ کام کرنے کا جو موقع ملہ اس سے انہوں نے بہت کچھ سیکھا انہوں نے نئے فانکاروں کو مشورہ دیا کہ وہ دل سے کام کریں اور بس یہی سوچ کر کچھ بنائیں کہ اچھی چیزیں بنانی چاہیئیں یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا